بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک نہیں دیکھ سکیں گے اس کی وجہ بتاؤں گا آپ کو ناظرینہ جمعہ کا دن ہے اور تقریباً سات بجے ہیں طالبان نے افغانستان کے جنوب میں تین مزید شہروں پر اپنا قبضہ کر لیا اور یہ سٹرائپ نامی ایک بڑی نیوز ایجنسی ہے ان کی بڑی خبر ہے اور اسے ساتھ میں آپ کو دوسری خبر بتاتا ہوں کہ جس میں افغانستان میں طالبان کے سامنے اگر کسی نے مضاہمت کی تھی تو وہ شخص تھا اسماعیل خان لائن آف ہرات شیر ہرات کا اب وہ دس گھنٹے قبل اسماعیل خان نے بھی سرنڈر کر دی ہے بہت بڑا لیڈر تھا اس پر افغان حکومت کو بہت بڑی امید تھی کہ یہ انہیں طالبان سے بچائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کرپٹ ہو اور بھاگنے کی تیاریوں میں ہو اور مختلف صوبوں کے جو گورنر ہے وہ بھی اسی لئے طالبان کے سامنے لڑنے کی بجائے اب سرنڈر کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں تو یہ دوسری خبر ہے تیسری میں آپ کو خبر بتاتا ہوں پہلے کہ افغان حکومت نے پاکستان کو دانہ ڈالنے کی کوشش کی ہے بڑے طریقے سے بڑی گیم کی ہے وہ کیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے محبولہ ہے ان کے بارے میں رپورٹس ہیں جی کہ انہیں اب افغانستان کی سڑکوں پر آپ ایک نعرہ لگاتے ہوئے دیکھیں گے اور نظر آ رہا ہوگا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا اور مسئلہ کی بہت اچھا ان کی ملاقات بھی مجھے کیوں نکالا والے میاں صاحب سے ہوئی اور دیا گیا یہ وہ شخص تھا جس کی وجہ سے اس کی وجہ سے گھٹیا اس کی بدترین اور گندی غلیز زبان کی وجہ سے جو اس نے پاک سرزمین کے بارے میں استعمال کی تو پاکستان نے کہا تھا یہ شخص ہوگا تو امن پروسس کا محصہ نہیں بنے گی تو اب آپ دیکھیں گے تاریخ لکھے گی اس شخص کا انجام انشاءاللہ کیونکہ جس شخص نے بھی پاک سرزمین کے بارے میں ایسے الفاظ لکھے اس کا انجام برا ہوا یہ بڑی اہم خبر اور اب پاکستان نے امریکہ کو پیغام بجھوایا کہ آپ کا ڈالا ہوا گند ہم صاف نہیں کریں گے اور یہ بات وزیراعظم نے کی اور یہ بات انہوں نے کی اور اس کے ساتھ ہی کچھ عرصے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد امریکہ کی امبیسی کے دو بڑے ٹوف افیشل جو بڑی مشکل میں اور امریکہ نے ارزام لگا دی رہی کہ پاکستان نے دیکھیں ایتر ہمیش آرہ کیا ہم آپ کا گند صاف نہیں کریں گے اور ساتھ ہی ہو گیا تو ہم ان خبروں کی تفصیل میں بات کرتے ہیں سب سے پہلی خبر کہ افغان حکومت کے لئے ایک بڑی امید تھی کہ یہ جو کمانڈر اسماعیل خان ہے اسے افغانستان کے جو عراق آپ کو پتہ ہے اس کا صوبہ ہے افغانستان کا حیرات وہاں کا شیر کہتے تھے عمر اس کی پچتر سال ہے اور یہ اس کا لشکرگاہ اور حلمند کا صوبہ اور کندھار کے صوبوں میں اس کا نام ایک دہشت کی علامت تا کہ عرصہ رہا بہت اہمیت رکھنے والا یہ شخص اس کے اوپر افغان حکومت کا تقیہ تھا اس کے پورے ایران اچھا اس کے ایران کے ساتھ بھی بڑے گہرے تعلقات تھی پہلی دباہ جب طالبان پاور میں آئے تو اس نے انہیں بہت نقصان پہنچایا جب وہ لڑائی ہوئی تھی پھر انیس سو پچانوے میں یہ ایران کی طرف بھاگیا پھر انیس سو ستانوے میں اسے طالبان نے گرفتار کیا اور یہ دو سال کے بعد جیل توڑ کر وہاں سے نکل گیا اور دو ہزار ایک تک یہ واپس نہیں آیا اب جب پورے شہر پر قبضہ ہو چکا اب آپ کو افغانستان کا جھنڈا تمام سرکاری دفاتر پر لہرائیا گیا گاڑیاں ٹریفک حضب محمود رحمد اس شخص نے سرندر کر دیا بہت بڑا دھچکہ لگا اب آپ کو امریکی ہم بھی گاڑیاں بھی کندھار میں نظر آ رہی ہوں گی لیکن ان پر امریکی فوج کے زیر استعمال نہیں بلکہ ان پر سفید جھنڈے اور ساتھ موٹسائیکلوں کی جن کا ایک روایتی آپ کو پتہ کافلہ ہے وہی نظر آ رہا ہے زیادہ تر کیونکہ طالبان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پورے جتنے بھی گورنر ہیں جتنے بھی حکومتی الکار ہیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ اتھار ڈال چکے ہیں ہمارے سامنے اور ان کا کہنا ہے افغانیوں کی جان بچ جائے گی اس میں بڑا فائدہ ہو جائے اچھا میں ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے شروع میں میں نے کہا میرا فیس بوک پہ نہیں دے سکیں کہ جب سے یہ افغان طالبان کے مسئلے پر ہم نے بات کرنا شروع کی تو مغرب کو یہ بات پسند نہیں ہے بڑی امپورنٹ بات ہے میری آپ سے درخواست اسے غور سے سنیے گا خود یہ لوگ ان سے مذاکرات کرتے ہیں ان سے امن اور صلح کی بات کرتے ہیں انہیں ویزے بھی دیتے ہیں ان کے دفاتر بھی کھلواتے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں بیک ٹور بھی فرنٹ ٹور بھی ہر طرح لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا پر اگر ان کے بارے میں بات کی جائے حقائق بتائے جائے لوگوں کو خبریں بتائی جائے اور انہی کی اخباروں سے چاہے اٹھا کے دی جائے تو یہ انہیں پسند نہیں آتا خود ازادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں لیکن اگر اس کی ازادی بات کریں ان پر تو وہ قدغن لگا دیتے ہیں اب دیکھیں کہ آپ جس حساب سے پاکستان کے پانچ بڑے پیجز میں ویڈیوز میں میرا بھی ایک فیس بک کا پیج تھا جس میں روزانہ تقریباً ساڑھے چار لاکی ایوری سے لوگ اس پر ویڈیوز دیکھتے تھے لائیو میں تو یہ لوگ اس ویڈیو کا ایک پروسس تھا ایک بڑی کمیونٹی جڑگی تھی میرے ساتھ ان لوگوں نے وہاں پر مجھے بین کر دیا پہلے کشمیر پر بات کرنے کی وجہ سے انہوں نے ہمارا پورا نیٹ ورک بند کیا اس سے ہمارے پیجز گروپ نقصان پھر فلسطین پر ہوا اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا اور اب افغانستان کی باری ہے لیکن نہ تو انہوں نے بین کرتے ہوئے تھکنا ہے نہ ہم نے بین ہوتے ہوئے تھکنا ہے تو جلدی آپ کو پتا ہے فیس بک پر بڑی کمیونٹی ہے تو انشاءاللہ لوگوں سے رشتہ جڑا رہے گا ہمارے پاس بہت سا نیٹ ورک الحمدللہ بڑا ہے تو شفٹ ہو جائیں گے ہم کسی اور پیج میں لیکن یہ ویڈیو میں آپ سے اسی لیے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ یوٹیوب پر میں اس کا یوٹیوب کا اتنا بڑا فین نہیں ہوں اس کی وجہ آپ کو پتا ہے مختلف طرح لوگوں مختلف انداز ہے لوگ رنگ برنگی جس طرح کی خبریں دیتے ہیں بینہ کسی اتھینٹی سیٹی کے وہ چھکے مار دیتے ہیں تو وہ پھر مشکل ہوتا ہے ایسے میں کریڈبل بات کرنا تو آپ پیچھے خبر میں رہ جاتے ہیں یا آپ کو بھی ان کی کاپی کرنا پڑتا ہے وہ کر نہیں سکتے تو مشکل ہوتی ہے اور پھر یہ سٹرائکس بھی بیجتے ہیں آپ کو بہت ساری لیکن یہ گلے پر ہاتھ نہیں رکھتے آپ کے ان کی میرے بڑے اچھی لگتی ہے بات تو اس لیے میں فوکس اپنے چینل پر کر رہا ہوں اور اس کے تاکہ جو ابھی اٹھتالیس ان چاس ہزار لوگ سے جڑے ہوئے وہ تاکہ جڑے ہوئے میری آپ سے درخواست ہے جو لوگ دیکھتے ہیں ویڈیوز کائنلی اس کو بیل کا بٹن ضرور دبائیں بہت سے لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ جو ہمارا رشتہ ہے جڑا رہے کیونکہ ویوز کی رپورٹ آتی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں پرانی ویڈیوز بھی نہیں بھی لیکن فردر وہ سبسکرائب شن میں اور بیل کے اس میں نہیں جاتے تو یہ کائنلی جائیں تاکہ اسے ہمارا جو ایک رشتہ جڑا رہے باقی انشاءاللہ فیس بک پر بھی جلدی آپ مجھے دوبارہ دیکھیں گے اور بڑے پیجز پر دیکھیں گے ہمارے نیٹ برک میں بہت سارے پیجز گروپس ہو رہے ہیں جو کی چلا رہے ہیں میرے بہت سے دوست لیکن کسی کی روزی روٹی کا نقصان جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ آجتا ہے اچھا ویڈیوز کی طرف چلتے ہیں دوبارہ بہت شکریہ آپ نے میری اتنی اپنا قیمتی وقت سے ایک اہم میری انانسمنٹ سن لی کافی دنوں سے ڈیوٹی اچھا اب مین جو آج کی خبروں کی میں بات کر رہا تھا کہ روس کے ایک بڑے سفارتکار ہیں انہوں نے دیکھیں ابھی سپوٹنک نیوز یہ روس کے ایک بہت بڑا چینل ہے اس کی روس کی سرکاری ایجنسی ہے انہیں بتایا کہ جو طالبان ہیں وہ آہستہ آہستہ یہ جو کندھار اور یہ سارے علاقے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اب انہیں قبضے کا تو شاید اس وقت تک پتہ نہیں چلا کیونکہ یہ بڑی لیٹس بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ قبضہ کریں گے بھی لیکن سب سے بڑا چونہوں نے تشویش کی انہوں نے کہا امریکہ اور نیٹو گی جو تربیت یافتہ فوج ہے وہ مضاہمت کیوں نہیں کر رہی اس چیز پر وہ بڑے حیران ہے انہوں نے کہا بلا شبابی طالبان جو قابل سے وہ دور ہیں وہاں تک مکمل قبضہ شاید ابھی نہ کر سکتے لیکن کندھار پر قبضہ اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ طالبان مضبوط نہیں افغان حکومت بہت کمزور ہے یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ تمام ان اقوام کے لئے مسئلہ جو اس طرح امریکہ کے پیچے دوڑتے ہیں طالبان نے اس مہینے کے شروع میں دعوی کیا تھا کہ چونتیس میں سے جو دس سو میں انہوں کا کنٹرول آ گیا پھر تین کا اضافہ ہوا پھر اور اب جو امریکہ کی جو ملٹری نیوز کی جو اخبار ہے ملٹری نیوز کے نام سے انہوں نے جو خبر لگائی وہ بڑی تشویشناک لگا دی انہوں نے کہا جو طالبان امریکن امبیسی کو اپنے قبضے میں لے جا چکے اور تین ہزار جوان جو فوجی ہیں انہیں لائے جا رہا ہے کہ وہ خالی کروائیں گے اور پینٹاگون نے بھی یہ بات کر دی اور وہ بڑے پرشان ہے صورتحال سے کنہوں نے اپنی مسائل بہت بڑے کھڑے کر دیئے لیکن دیکھیں ان کے لئے بھی مسئلہ ہے ایک طرف افغان حکومت کے بارے میں اس جوس نے کہا اور ان کی اپنا اب امریکہ کی حالت دیکھیں کہ بیس سال تک دیرہ لگانے اربو ڈالر مشینجری اتھیار سب کو لگانے کے بعد یہ وہاں پر موجود اپنا سفارت خانہ اپنا سفارت خانہ ان کا محفوظ نہیں ہے ذرا سوچیں دیکھیں ذرا اب افغانستان میں امریکہ کے لئے اپنے سفارت خانہ رکھنا مشکل ہے بلکل اس طرح سے ایران میں ان کے ساتھ ہوا تھا تو پھر امریکہ نے سویڈن کے ذریعے بات چیز شروع کی اب یہاں پر یہ شاید ہندوستان کے ذریعے اپنے رابطے جو طالبان سے اور حکومت سے رکھیں گے بعد میں لیکن ابھی انہوں نے تین ہزار یہاں سے نکالنا امریکہ کی ائر فورس جو ہے ہوای فوج مدد کرنے کے لئے ایک ہزار فوجی قطر میں آ چکے ہیں ان کے ویزے ویزے وغیرہ وہ سارا پروسس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ لوگ ان کی مدد کریں گے اس میں اور دوسرا کوئیت میں ان کی انفنٹری برگیڈ ہے اور یہ بی سی ٹی جو ہے خاص ان کی دستہ ہے کوئیت میں جس کا کام ہی ہوتا ہے کہ ایسے خاص بڑے جو مشن جس طرح ایران میں یا دنیا کے اس طرح کے وہاں پر انہیں فوراں ڈپلائی کیا جاتے ہیں انہیں تیارانے کا حکم دیا گیا تھا سارا کام کا سیٹ ہے اب ان کو وہاں پر لائے جاتے ہیں امریکہ کے چونکہ دو اوفیشلز وہاں موجود ہیں دیکھیں ان کے لوگوں کی کتنی قیمتی جہان ہے تو یہ چاہتے ہیں انہیں نقصان نہ پہنچے بدلے میں جو مرضی افغان طالبان مانگی انہیں ملے گا تو مجھے تو یہاں پر وہ ایک شیر یاد آتا ہے کہ اس نے مانگا بھی تو جدا ہی مانگی اور ہم تھے کہ ہمیں انکار نہ کرنا آیا یعنی افغان طالبان اب یہ کہہ رہے ہیں آپ یہاں سے پتلی گلی پکڑے نکلے اور اشرف غنی سے کہیں کہ ہماری چھنی ہوئی وہ حکومت ہمیں واپس کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے یہ دو اوفیشلز ہیں ان پر بھی نظریں امریکن امبیسی پر بھی نظریں وہاں پر موجود سٹاف پر بھی نظریں اور ان سب کو امریکہ نے ظاہر بچانا ہے ایسا کچھ کرنا ہے تو امریکہ انہیں کیا آفر کرے گا کیونکہ جو امران خان کا جو بیان ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ان کا افغانستان میں چھوڑا ہوا بیس سال کا گند صاف کرنے کے لیے رہ گیا تو ایسا نہیں ہوگا بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جن لوگوں سمجھ آ جائے اور جو میرے نوجوان تو سمجھ جائیں لیکن کچھ سینئر لوگ جانتے کہ یہ نوے کی دہائی میں کیا ہوا تھا حکومت ملٹری لیڈرشپ اور عوام تینوں ایک پیج پر نہیں تھے جو آج ہیں آج عوام کی جو رائے آپ دیکھیں آپ کو سوشل میڈیا بین کی رائے نظر آتی ہے ٹرنڈز نظر آتے ہیں حکومت کی آپ کو پتہ ہے ٹون ملٹری کی آپ کو پتہ ہے ٹون اس لیے ان لوگوں کو اب افسوس بھی ہے غصہ بھی ہے اور وہ تقسیم کرنے کی کوشش میں لگے ہیں اس میں درار ڈالیں لیکن عمران خان نے جو کل سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو جو افغانستان کا بندہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اگر اس نے پاکستان کے خلاف اس طرح گھٹیا زبان استعمال کی تو انہیں پاکستان سے بدر کر دیا جائے گا تو پتہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنی ٹویٹیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں وہ اپنی فیس بوک کو پوسٹیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے سب کو کہ آپ ڈنڈا جو ہے وہ آگے آت میں تو ڈر کے مارے اب دستی سے نہیں ظلم ہے یار آپ یہاں رہتے ہیں جہاں کھاتے ہیں جہاں سے آپ نے بنایا ہے آپ اسی کی جڑے کاٹتے ہیں یہ تو ظلم ہے ہم آپ کے مخالف تو نہیں ہیں پاکستان ہمیشہ سے افغان عوام کے لیے تیس لاکھ بندے رکھنے کے علاوہ بھی ان کے لیے ہماری جو دل ہماری جان حاضر ہے کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے یاروں نہ نقصان ہو کوئی بھی نہیں چاہے گا چاہیں گے امن ہو وہاں چاہیں گے افغان طالبان ہو یا اشرف غنی ہو آپ اس میں الیکشن کرائیں جو جیتے وہ جو مرضی کریں ان کا اپنا مسئلہ ہے ہم کسی گروپ کی فیور میں نہیں ہیں نہ ہم کسی کو کنڈول کرتے ہیں ہر قسم جو داشتگردی شدت پسندیس ہم کنڈیم کرتے ہیں بری طرح کنڈیم کرتے ہیں یہ کسی صورت میں ٹولرنس نہیں ہے پاکستان کا پہلے دن سے موقف ہے کل ازادی کا دن بھی آ رہا ہے اور میری طرح سے میں اب آپ کو کل بات کروں گا تفصیل میں ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے کل انشاءاللہ جو اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے میرے پاس کوئی بہترین قسم کا میٹیریل میں نے تیار کیا ازادی کے لئے کیونکہ میری بھی کل سال گرائے پیسے تو اس لئے میں کل آپ سے بات کروں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ